یہ جو عدیث ارز کرنے لگا ہونا یہ کئی گرہیں کھولے گی آپ کے ذہن کی کئی گرہیں حضرت ابو الاحوث رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں بعض وقت بندہ کچھ باتیں ارز کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ نہ بڑا عکت آ گیا یا بڑا تھک گیا جملے بتاتے ہیں کہ یہ نہ کسی جگہ بچارہ نہ پریشان ہو گیا اور بڑی پریشانی کے عالم ہے حضرت ابو الاحوث رضی اللہ تعالیٰ نو ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چچا ذات بھائیہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں یہ نسائی کی عدیث ہے ہمیشہ اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ کبھی بھی نہیں کرتا ہوں میں ہمیشہ نیکی کرتا ہوں وہ کبھی بھی نہیں کرتا ہوں حضور اب میں نے بھی قسم اٹھا لی میں نے بھی نہیں نیکی کرنی اس کے ساتھ کیونکہ میں ہمیشہ کرتا ہوں وہ کبھی کرتا ہی نہیں اس نے کبھی جواب ہی نہیں دیا میری نیکی کا ہوتے نا کچھ لوگ کام پڑے تو وہ آ جاتے اور ہمیں کام پڑے تو وہ چھپ جاتے تو کہا کہ میں نے ہمیشہ نیک کی کہ اس نے کبھی نہیں کی حضور اب میں نے بھی قسم ہی کھا لیا کہ میں نے بھی نہیں کرنی ان کے جملوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ تھک گئے پیار کر کر اس شخص نے رویہ اس طرح کر رکھا کہ اکتا آ گئے قسم کھا لیا حضور قسم یار ضروری تو نہیں کہ سامنے والا بھی نیکی کرے تو پھر ہی کرنی تعلق کئی دفعہ دونوں سمتوں سے قائم نہیں ہوتا ایک سمت سے قائم ہوتا ہے درویش نے کہا تھا کہ جو میں تاند سوتر دی کچھی ایک کھچے تے دودہ چھڑ دا جاوے ایک کھچے تے دودہ چھڑ دا جاوے دونوں کھینچیں گے تو پھر وہ داگا ٹوٹ جائے گا جو میں تاند سوتر دی کچھی ایک کھچے تے دودہ چھڑ دا جاوے اے تان رنگ دی جے پکی اگر آپ نے نبانا ہے نا تو پھر ضروری نہیں کہ سامنے والا بھی وفا ہی کرے ایک طرف سے بھی وفا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے نب جاتی ہے اللہ اکبر عرض کی یا رسول اللہ میں نے بھی قسم کھا لی ہے قسم کہ میں نے بھی نہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جس طرح کب وہ اسی طرح کم ہیں تو حضور مسکرائے فرمائے نہیں تو اس طرح نہ کر تو وہی فیصلہ کر جو زیادہ اچھا ہے تو اچھا سلوک کی کار ہے اور حضور فرمانے لگے اس طرح کار قسم کا کفارہ دے دے تو قسم کا کفارہ دے دے لیکن سلوک اس کے ساتھ ہے اچھے والا کار تو نے سلوک برا نہیں کرنا تو اچھا کار سلوک